بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے زل نیلسن سٹین یا ایسیڈ فاسٹین کے حوالے سے اور اس ویڈیو لیکچر میں ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ زیڈن یا ایسیڈ فاسٹین ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن پڑھتے ہیں کہ زیڈن سٹین یا ایسیڈ فاسٹین کیا ہے جیسے کے نام سے ظاہر ہے زیڈن سٹین تو یہ زل نیلسن جو سائنٹس تھے انہوں نے اس سٹیننگ ٹکنیک کو ڈسکور کیا تھا اور اس سٹیننگ ٹکنیک کے ذریعہ ہم ایسیڈ فاسٹ بیکٹیرہ کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں وہ بیکٹیرہ جو کے ایسیڈ سے ریزسٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اس میں ایسیڈ الکول ہم استعمال کرتے ہیں آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا اور خاص قسم کے سٹین جو کے میتیلین کارون فیوجن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعہ ہم مائیکو بیکٹیرم سپیشیز کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اس ٹکنیک کے ذریعے اچھا یہ تاپ کے پاس ڈیفنیشن سپوٹم سامپل چاہیے تو سپوٹم سامپل سے بھی ہم ایسیڈ کر سکتے ہیں بون، بلیڈ، ٹیشو وغیرہ ان چیزوں سے بھی ہم مطلب سامپل لگاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ آپ کے پاس برنر ہوا آپ کو وائرلوپ کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے سٹیننگ کے ضرورت بھی پڑتی ہے آئل ایمرجن کے ضرورت بھی پڑتی ہے مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا پروسیجر کچھ ہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وائرلوپ کو لینا ہے اور اس کو ریڈ ہارٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جسے یہ ریڈ ہارٹ ہو جائے it means کہ سٹرلائز ہو گا اس پر جتنے بھی بیکٹیریاں وہ مبھر جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے سپوٹم سامپل آپ نے لینا ہے اچھا چونکہ یہ سپوٹم سے ہی زیادہ تر آئیسولیٹ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ بیکٹیریا کلچر اگر آپ کے پاس سپلیٹ پہ ہے تو اس سے بھی آپ آئیسولیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بلیڈ سامپل ہے جو بھی سپیسمن ہے اس سے آپ آئیسولیٹ کر سکتے ہیں لیکن سپوٹم سے موسلی ہم آئیسولیٹ کرتے ہیں تو اس لئے ہمارے پاس یہ سپوٹم سامپل ہے اس کو آپ نے فلیم کے قریب کھولنا ہے اور ماس پین کر اس کو کھولنا ہے کیونکہ اس کے سپورٹ سپریٹ ہوتے ہیں یہ لازمی باتیں اگر سپوٹم بلیڈی ہو تو بلیڈ ایریا کو آپ نے زیادہ لینے کیونکہ اسی بلیڈی ایریا پر بہت زیادہ ایسولیٹ فاز بیکٹیرم ہو سکتے ہیں اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سپوٹم لے لیا اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس سپوٹم سامپل کو سلائٹ پر آپ نے اس طریقے سے سمیر بانا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمیر کا طریقہ ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہیٹ فکس کرنا ہے ٹھیک ہے ہیٹ فکسیشن نہائید ضروری ہے ہیٹ فکسیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو اس میں لیکوڈ باہرہ ہوں گے وہ جسپ ہو جائیں گے مطلب سلائٹ پر یہ فکس ہو جائیں گے جو لیکوڈ اس طرح سپریٹ ہوئیں گے مطلب موف کریں گے تو اس کی موومنٹ دوڑی سی سٹاپ ہو جائے گے تو کچھ اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے ہیٹ فکسیشن کرنا ہے جیسی آپ کے پاس ہیٹ فکسیشن ہو جائیں تب ہمارے پاس جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے سٹیننگ مطلب اس کو اب ہم سٹین کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ سلائٹ دیکھ سٹیکھتے ہیں ہم نے سٹیننگ روڈ پر رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلا جو سٹین ہے اس کا نام ہے کاربل فیوچن اس کا مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ سل وال جو کے مائکو بیکٹیرم کے سل وال ہوتا ہے اس کے اندر یہ سپریڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو چونکہ ہمیں پتہ ہے اس کا سل وال کمپلیکس ہوتا ہے مائکولک ایسیڈ ہوتا ہے لیپڈ کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فیٹی ایسیڈ اس میں ہوتا ہے تو یہ بہت کمپلیکس ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سٹیننگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پورا کور کرنا ہے سلائٹ کو یہ کاربن فیجن سے آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے جیسے ہی یہ پورا کور ہو جائے پھر جو دوسرا سٹیپ اس میں ہے وہ نہایت ضروری رہے وہ آپ نے کرنا ہے یعنی آپ نے سپیرٹ لیم کو برن کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپیرٹ لیم آپ نے آن کر لیا اچھے جی جب سپیرٹ لیم یعنی آپ نے برننگ جیسے آپ نے سٹارٹ کر لیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو دیکھا تو اچھے جی آپ نے سلائٹ کے نیچے کچھ اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے چونکہ یہ فلیمیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوبارہ آپ نے اس کو بند کرنا ہے تین منٹ ٹھیک ہے کاربن فیجن تین یا پانچ منٹ آپ نے کر دینا ہے اور تین سے پانچ منٹ بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے سلائٹ کو واش کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے اس سٹین کے بعد پانچ سے تین منٹ بعد پھر آپ نے اس کو واش کرنا ہے اس کے بعد جو دوسرا سٹین ہمارے پاس ہے جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایسیڈ الکول ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایسیڈ الکول ہے ایسیڈ الکول کا کام یہ ہے کہ یہ ڈی کلرائزر بھی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو انیسیسری بیکٹیریہ ہوں گے جو کہ ایسیڈ سے سنسیٹیو ہوں گے وہ مر جائیں گے دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایسیڈ فاس بیکٹیریم ہے اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایسیڈ سے ریزسٹنٹ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو ایسیڈ الکول دیں گے اور اس کے ذریعے جو ہے دوسرے بیکٹیریہ جو نون ایسیڈ فاس بیکٹیریہ ہے وہ جو ہمارے پاس ایرد گردوں وہ ہٹ جائیں گے مر جائیں گے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو پندرہ سے یا تیس سیکنڈ بعد آپ نے مطلب اس کو چھوڑ دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پھر دوبارہ واش کر دینا ہے ٹھیک ہے پندرہ سے تیس سیکنڈ بعد یا آپ ڈسٹل وارٹر سے بھی واش کر سکتے ہیں یا سمپل ٹیپ وارٹر سے بھی آپ اس کو واش کر سکتے ہیں جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے جی یہ آپ کے پاس سیکنڈ سٹین ہوا جو ترد سٹین ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر سٹین ٹھیک ہے اور یہ جو ترد سٹین جس کو کاؤنٹر سٹین کہتے ہیں وہ آپ کے پاس میتیلین بلو ہے ٹھیک ہے بلو کلر اس کا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ یہ آپ کو بلو بیک گراؤن پروائیڈ کرتے ہیں اس کو کاؤنٹر سٹین بھی کہتے ہیں اور اس میتیلین بلو کے وجہ سے جو نون ایسیڈ فاس بیکٹیریم ہوں گے وہ بلو کلر کیا ہوں جائیں گے اور جو ایسیڈ فاس بیکٹیریم ہوں گے وہ آپ کے پاس ریڈ کلر کے ہوں گے جو کاربن فیوجن کے وجہ سے اور دوسری بات یہ کہ آپ کو بیک گراؤن دیتا ہے جس کے وجہ سے بلو بیک گراؤن کی وجہ سے آپ کے پاس پنگ کلر کے روٹس بڑے آسانی طریقے سے آپ کو دکھائی دیں گے ٹھیک ہے اچھا جی تو اس لیے یہ لازمی ہوتا ہے اچھا یہ آپ نے ایک منٹ کیلئے مطلب چھوڑ دینا ہے پھر ایک منٹ کے بعد آپ نے سلائٹ کو واش کر دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی ایک منٹ کے واش کرنے مطلب ایک منٹ کے بعد جب آپ نے سلائٹ کو واش کر لے پھر آپ نے اس کو ائر ڈرائی کرنا ہے تاکہ یہ مطلب ڈرائی ہو جائے ہم ٹیشو پیپر کے ذریعے بھی اس کو مطلب سکا سکتے ہیں لیکن ائر ڈرائی ضروری چیز ہے ٹھیک ہے آپ ائر ڈرائی دو یا تین منٹ بعد یہ مکمل طور پر ائر ڈرائی آپ دیکھ سکتے ہو گیا اب یہ انڈر دا جہاں پر آپ نے سمیئر بنایا ہے اچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سٹیج پر رکھ لے اور ہنڈرڈ ایکس پر آپ اس کو اگزامین کر لے اچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلو بیگراؤن فرس پکچر میں ہے اور پنک کلر کے جو روڈز اسی طرح سیکنڈ پکچر میں ریڈ بیگراؤن اور پنک کلر کے جو روڈز اصل میں پنک کلر کے روڈز کیا ہے یہ آپ کے پاس ایسیڈ فاس بیکٹیرم جس کو ہم مائکو بیکٹیرم بھی کہے سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایسیڈ فاس سٹیننگ یا جس کو ہم کہتے ہیں زیڈ سٹین امید آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگ اگر ویڈیو اچھے لگ تو اس کو ضرور لائک کریے گا ہماری ویڈیو کو شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرم کیجئے گا دیکھنے کے لئے بہت شکریہ